آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردوینی میں آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں عوضو گلدستہ کلاس ایٹ سبق نمبر آن ایوریسٹ کی فتح ہندوستان ٹیم سات مارچ کو دہلی سے کاٹمانڈو کے لئے ہوای جہاز سے روانہ ہوئی کچھ دن کاٹمانڈو میں قیام کے بعد زیری سے پیدل سفر کرتے ہوئے نامچے بازار پہنچی نیپالی لوگ اسے ساگر مطح کہتے ہیں ایک دن یہاں قیام کرنے کے بعد قیام یعنی رکنے رکنے کے بعد مشہور تھیانی بوچے مڈ میں دو روز قیام کیا اس کے بعد پھر نیچے آپ پہنچیں تو وہاں ایک دہشت انگیز خبر ملی گئے برفانی جگڑ میں ایک شر پاکلی ہلاک ہو گیا تھا یہ خبر سن کر ہم لوگ افسردہ ہو گئے ہیں مہیم کے سربراہ مسٹر کرنل گئے نے ہمارے افسردہ کا راز جان کر کہا کسی حادثے سے ہم بیجا حد تک پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے ارادے میں کوئی کمدوری آنی دینی چاہیے صدر کیم پہنچنے سے پہلے کچھن کے ایک ملازم کی موت کی خبر ملی رات کو کورک شپ میں پڑاؤ ڈالا دوسرے دن کیم پہنچنے پر مصنفہ نے پہاڑوں پر جمع ہوئی برف کا دریہ گلیشئر یا برف شار جمع ہوئی مینارو توڑوں کے گڑمون آفشار دیکھے گلیشئر کی نقل و حرکت سے اکثر برف میں زلزلے پیدا ہو جاتے تھے جس کے نتیجے میں برف کی بڑی بڑی سیلیں تیزی سے نیچے گرنے رکھ دی مصنفہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے کیم تک جا پہنچی جو چھے آزار میٹر بلندی پر برف کچھا کے اوپر تھا تین سنگھ اپنے چھوٹی بیٹی ویکی کے ساتھ کے ام میں تشریف لائے مصنفہ نے انہیں بتایا کہ وہ ابھی نومش کے اور ایوریس کی چڑھائی پر ان کی پہلی محیم ہے نو تین سنگھ نے ہس کر کہا ایوریس میری بھی پہلی محیم تھی ایکن چھوٹی پر پہنچنے میں ساتھ بھی کوشش میں کامیاب ہوا تھا اس کے بعد سولہ مئی سولہ پندرہ مئی کو بودھ پورنیما کی رات مصنفہ دس افراد کے ساتھ برفیلے پراتو والی سیدھی ڈھلان پر خیمہ انداز تھی مصنفہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک کوئی بھاری چیز تھی دھماکی کے ساتھ نئے سر کے پیچھے حصے پر آ کر لگی ایسی خوفزدہ ماحول میں ساس لینا مشکل ہو رہا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ لہوشتی دی گلیشئر کا برف کا ایک بڑا لات جمی ہوئی برف کے پاش پاش کر رہا تھا اس حادثے میں سب کو چھوٹ آئی لین خوشمی قسمتی سے کوئی ہلاک نہیں ہوا لو پسن نے سوئنگ چاپو کی مدد سے خیمہ چاک کر کے مصنفہ کو بچایا اگر ذرا سی بھی ریاضی تو موت یقیمی تھی کیچن والے خیمے کے علاوہ سارے خیمے تحسنیں سو گئے تھے مصنفہ نے زخمی ساتھیوں کو تدبی امداد دی اور انہیں لے کر کیچن والے خیمے کے علاوہ سارے خیمے تحسن مصنفہ نے زخمی ساتھیوں کو تدبی امداد دی اور ان کے لئے گرمہ گرم چائے بنائے صبح ہونے سے پہلے سب نے برف خود کر اپنا سامان نکالا پندرہ مئی کو دوسرے کیم پہنچے مصنفہ نے اپنی چوٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کرنل کلر نے مصنفہ سے پوچھا کہ تم ڈر گئی تھی کیا تم نے بھی نیچے واپس جانا چاہتی ہو مصنفہ نے بلاہج کچھا کر جواب دیا ہرگز نہیں چوٹی کو سر کرنے کے لئے جانے والی دوسری ٹیم کی واحد خاتون ممبر ہونے کے شرف مصنفہ کوئے حصے میں آیا صبح چار بجے اٹھ کر ہلکہ پھلکہ ناشتہ کرنے کے بعد مصنفہ خیمے سے باہر نکلی شدت کی سردی دی مصنفہ ڈراؤ روی جی کے ساتھ رسی باندھی بغیر برف خلدان کا سہارہ لے کر دو گھنٹے میں چوٹی کیم پہنچ گئے جنوبی چوٹی پر پہنچنے کے بعد شدید آندھی کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیا ذرا سی چوب ہو جانے پر کسی بھی طرح لڑکھڑا سکتے تھے اور قصہ ختم ہو سکتے تھے جنوبی چوٹی اور اس کے درمیان چڑھائی خاصہ طور پر خطرناک تھی جسے عام طور پر ہلاری سٹیپ کہتے تھے اننگ ڈرونی جی نے ہاتھ سے چوٹی کا طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ یہ خوشی سے رگ وپے میں دوڑ گئی کیونکہ منزل خریب آگئی تھی ایک نئے جوش کے ساتھ مصنفہ چند سیکنٹوں میں سٹیپ کی اوپر پہنچ گئی کچھ دیر تک مصنفہ ان کے ساتھ برف کی ذراعت والی تیس آندھی میں کھڑی رہی چڑھائی بس دو چار میٹر اور تھی مصنفہ نے محسوس کیا کامیابی اس کے خدم چننے لئے تیس مئی وہ ایک بچ کر سات میٹر پر منٹ پر مصنفہ نے ایوریس کی چوٹی پر ہو تھی یہ پہلی اندوستانی خاتون تھی جس نے گارنامہ انجام دیا اس کے بعد مشکی سوال جواب آ رہا ہے تو سوالیں گے نامچے بازار کہاں ہے نیپالی لوگ اسے کیا کہتے ہیں اس کا جواب ہے نامچے بازار کارٹ مانڈو گے نیپالی لوگ اسے ساگر مطح کہتے ہیں مصنفہ کے لئے لا مانے نے کیا دعا کی مصنفہ کے لئے کامیابی اور نجریت واپسی کے لئے مدد کی مہم کا سربراہ کرنل گیلن نے کیا مشورہ دیا کہ کسی حادثے سے بیجا حد تک پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اپنے ارادے اس کے بعد آگے گلیشئر کیا ہوتے ہیں برف کی چٹان جو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ڈھڑکتی ہے گلیشئر کیلاتی ہے مصنفہ کے ایوریس پر جانے کی کونسی مہمتی پہلی مہمتی لہو سیدی میں مصنف کے ساتھ کیا حدثہ بے شاہ یہ دکھاوا ہے دیکھ دیجئے گا لوری سپیٹ کسے کیسا تھا مصنفہ کس تاریخ اور کس وقت مصنفہ تیس مہی ایک بچ کر سات منٹ پر ایوریس کی چوٹی پر پہنچی امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے جڑے رہیے ہم آئے ساتھ اور اگر آپ ڈیپ لی ایکسپلینیشن کے ساتھ ہم سے پرما چاہتے ہیں تو اونلائن کلاسز بھی دے سکتے ہیں شکریہ